موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منظر علی ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل سعودی عرب میں ایک بہت بڑا شہر بننے جا رہا ہے جس کی لمبائی ہے 170 کلومیٹر اور اس کی انچائی ہے 500 میٹر اور وہ چوڑا ہوگا 200 میٹر اور اس شہر کا نام ہے نیوم سٹی اور یہ دنیا کا سب سے لمبا شہر ہوگا شہر دو دیواروں کے درمیان ہوگا اور یہ دو دیواریں ششے کی بنی ہوں گی سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ یہ شہر 2045 میں مکمل ہوگا اور اس کے اوپر ایک ٹریلین ڈالر خرچہ آئے گا کیا یہ شہر بن جائے گا کیا اس شہر کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور اس کا باقی دنیا پر کیا اثر ہوگا آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں سعودی عرب کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں ایک ریگستان اور دوسرا تیل آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر سب سے زیادہ ریگستان ہے اور خوشک پہاڑ ہے اور ٹمپریچر بھی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور سعودی عرب تیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی جو زیادہ کمائی ہے وہ تیل پر منصر ہوتی ہے سعودی عرب سب سے زیادہ پیسہ تیل بیچ کر کماتا ہے اور یہ آپ مکمل تیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب اس دنیا میں جو ملک تیل نکال رہے ہیں وہ آپ اس تیل پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ اپنے ملک میں مختلف پروجیکٹ لا رہے ہیں تاکہ وہ پروجیکٹ ان کو پیسہ کما کر دیں اس لیے سعودیہ نے ایک نیا ویئن مطارف کرایا ہے اور اس ویئن کا نام ہے 2030 ویئن 2030 کا منصوبہ اور اس منصوبے میں شامل ہے دنیا کا سب سے لمبا شہر اور اس شہر کا نام ہے اور اس کو سمارٹ سیٹی کا بھی نام دیا دیا ہے سعودی عرب نے اس شہر کے لیے بہت زیادہ رقبہ فکس کیا ہے اس شہر کو ایک سمندر کی کنارے بنایا جا رہا ہے اور اس سمندر کا نام ہے ریڈ سی تاکہ اس شہر کا ٹمپریچر اچھا رہے اور درجہ ارارت بھی دمیانہ رہے اب ہم آپ کو نیوم کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ نیوم کے اندر این ای او ایم ہے اور این ای او کا مطلب ہے نیو اور ایم کا مطلب ہے محمد بن سلمان جو سعودی عرب کا شہزادہ ہے اور اس نے اپنے نام پر یہ سیٹی بنایا ہے اس شہر کے اندر دس پروجیکٹ شامل ہیں اور ابھی سعودی عرب نے چار منصوبے متعارف کروائے ہیں پہلا منصوبہ ہے ایگزا گون اور یہ انڈسٹریل زون ہوگا اور اس میں نئے جدید قسم کی جدید قسم کی انڈسٹریل اس میں لگائی جائے گی دوسرا پروجیکٹ ہے ٹرو جینہ اور یہ اس کے اندر اس منصوبے کے اندر سپورٹس کا زیادہ کردار ہے اور اس کے اندر سپورٹس کی ویٹ کروائے جائیں گے اور ٹرو جینہ منصوبہ جو ہے یہ لوگوں کی صحت پر کام کرے گا اور اس کے اندر مختلف سپورٹس کروائے جائیں گی تیسرا منصوبہ ہے سنڈالا اور اس کو دوہزار چھبیس میں اوپن کیا جائے گا اور اس میں جدید قسم کے گھر بنائے جائیں گے چوتھا پروجیکٹ ہے ڈالائن اور یہ پروجیکٹ جو ہے ایک سو ستر کلومیٹر پر مشتمل ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے لمبا پروجیکٹ ہے اور اس منصوبے کے اندر نو ملین لوگ ریحیش کریں گے اور اس کی چھت پر سولر سسٹم لگایا جائے گا سولر سسٹم کے ساتھ بہت زیادہ پودے بھی لگائے جائیں گے تاکہ محول اچھا رہے اور صحت باکش محول ہو ناظرین اس شہر کے اندر کوئی سڑک نہیں ہوگی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے فلائن کار استعمال کریں گے جو ہوا میں اڑے گی اور اس میں کوئی روڈز کا کردار نہیں ہوگا نہ ہی اس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا شہر کا جو ٹمپریچر ہوگا اس کو جدید ٹکنالوجی سے کنٹرول کیا جائے گا تاکہ اس شہر کے ساتھ ایک نیوم ائرپورٹ بھی بنایا جائے گا اس ائرپورٹ پر پوری دنیا سے جہاز لینڈ کریں گے اور لوگوں کی عامد و رفت کا سلسلہ جاری رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ پروجیکٹ بن جائے گا کیا یہ شہر مکمل ہوگا اب جس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اب پہلا مسئلہ ہے پیسے کا اتنا پیسہ حکومت کہاں سے لائے گی اور ایک ٹریلین ڈالر درکار ہیں جب اس پروجیکٹ کو پہلے دو ہزار تیس میں مکمل کرنے کے پلان تھا اور اس کے لیے سعودیہ حکومت نے پانچ سو ملین ڈالر فکس کیے تھے اب جیسے جیسے اب اس کا جو بجٹ ہے وہ ایک ٹریلین ڈالر پر چلا گیا ہے اب یہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے اب اس منصوبے کو دو ہزار پچاس تک مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اس میں جو دوسرا مسئلہ پیش ہوگا وہ ہے ٹرانسپورٹ کا کیونکہ اس میں سڑک تو ہوگی نہیں اب اس لیے وہ زیادہ فلائن کار یوز کریں جو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا سعودی حکومت کے لیے کہ فلائن کار بنانا اور ان کو منیج کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا تیسرا مسئلہ محول کا ہوگا اتنی انچی شیشے کی دیوار بنانا بھی بہت مشکل ہے اور یہ بلکہ ناممکن ہے سعودی حکومت اب اس کو کس طرح مینج کرے گی اب یہ شیشے کی دیوار محول پر بہت زیادہ اثر کرے گی اور باقی جو جانور ہوں گے ان کی کراسین کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا پیرندوں کو بھی مسئلہ ہوگا اب اس شیشے کے ساتھ جو دیکھ سکیں گے اس لیے اس شہر میں بہت سے مسائل بھی ہوں گے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ منصوبہ کس طرح مکمل ہوتا ہے اور اس میں سعودی حکومت کس طرح کامیاب ہوتی ہے آپ کی کیا رائے ہے کیا آپ شہر میں رنم پساند کریں گے تو ہمیں کومیٹس میں لازمی بتائیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیا یہ بھی کومیٹس میں بتا دیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ